دین کو اللہ کے لئے خالص کرنا بہت سننے والی آیات ہیں غور و فکر والی آیات ہیں کیونکہ یہ پوری کی بری آیات نفاق کے درجوں کو بیان کرتی ہیں بے شک منافق اللہ تعالی سے چالبازیاں کر رہے ہیں اس کو دل پہ لیجی اور وہ نے اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں سرک لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں یعنی ان کو نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا فلم دیکھتے ہوئے کہاں آئے گا وہ درمیان میں ہی مولک ڈگ مگار ہیں مزف زبین وین سالکا لا الہا 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 نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف جس کو کہتے ہیں کہ قوچ اللہ ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا آدھے تی تر آدھے بٹے نہ یہ مسلمان رہتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں یہ بیچ کا ایک تیسرا رنگ بن جاتے ہیں آپ دیکھیں میٹھی چیز میں نمک ڈال دیں یا نمک کی جگہ چینی ڈال دیں تو کوئی ایک اور ہی نیا ٹیسٹ بن جاتا ہے اسلام میں کفر ڈال دیا جائے تو نفاق کا ٹیسٹ بن جاتا ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ کفر سے کوئی تعلق ہے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا بڑی پیاری ایڈوائز ہے سور پارے کے آخر میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاحب خجت قائم کر لو یعنی تم اللہ کو موقع دے رہے ہو کہ تمہیں پکڑ لے اس جرم میں منافق تو یقینا جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے ہواہا بیا جہنم کے سب سے چھوٹا آخری در کا درجے اوپر ہوتے ہیں تو در کے نیچے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تنور میں یا آون میں سب سے زیادہ آگ کہاں ہوتی ہے جو آگ کے قریب وہ نیچے تو جہنم کا سب سے نشلہ طبقہ اس طرح میں ہاویا ہوا سے ہاہش پرس لو وہاں منافق پھینکے جائیں گے اللہ وہ نفاق سے بچائے درنگے بن سے بچائے کالو فیل کے تزاہ سے بچائے ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے یعنی نفاق کا اتنا کافروں کے لیے نہیں یہ بات کہی منافقوں کے لیے کہی کہ سب سے نیچے اب کیا کریں اب نفاق سے نکلنے کے راستے ہاں مگر جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں یعنی سچے دیندار بن جائیں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا عجر دے گا اور آخری آیت میں تو شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے ما یفعل اللہ بی عذابی کم اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا ان شکر تم لا ان شکر تم والی بات کو ذہن میں لائیے اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان والے بنو وقان اللہ شاکرن علیوان اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے اللہ اور پورا علم رکھنے والا ہے ایسے لگتا ہے کہ غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے تم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے رہے اور بالاخر در کی اصفل میں پہنچے کیا ملا آپ دیکھئے ساری زندگی کی نمازیں عبادتیں چلے روزیں کتنے مشکل روزیں ہوتے ہیں جنہوں نے نہ رکھے ان کو تو بڑے مشکل لگتے ہیں یا گرمی ہو در طور بھی مشکل ہے اور اگر ان پر بتا چلا جائیں ہاں تم نے روزہ تو رکھا تھا لیکن وہ جو نفاق تھا نا اس کی وجہ سے سب زائے ہو گیا چلو آپ در کے اصفل میں جتنا دنیا میں گناہوں میں انڈلچ ہوئے جتنے گناہوں میں ڈوبے اتنی گہری جہنم اوپر جہنم میں نہیں ان کو نیچے ڈالو ان کو ڈگیاں دلاؤ ان کا ٹیمپلیچر ون ہنڈر ون ٹوئنٹی ون ایٹی نہیں ٹو فورٹی پلس کر دو کبھی کسی چکن کو اپنے عوض میں روست ہوتے دیکھاؤ تو اس کو ذہن میں لائیے اور وجہ دیکھئے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بری دوستیوں سے جب دل سے کفر کی محبت ختم ہوتی ہے نا تو نفاق آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کیا ہے ویلنٹائن نینا کیا ہے کرسویس نینا حضرت فاطمہ بناتی ہیں ایسی چیزیں حضرت فاطمہ اور علی کے دور میں اگر یہ نام ہوتے تو ان کا کیا اس پر عمل ہوتا اس بات پر بارے کو برا کروں گی کہ ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے کوئی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے ادھر تو بڑے بڑے صحابہ ستر سے زائد صحابہ کو اپنے اپنے نفاق کا اندیشہ تھا حضرت عمر تو حضرت خزیفہ سے پوچھا کرتے تھے میرا نام تو اس لس میں نہیں جو نبی نے آپ کو بتا دی اور آپ میں کیسے بچ گئے صرف نمازیں پڑھ کے اور وہ نمازوں کی حالت تو کوئی دیکھے ہماری ہماری عبادات کو تو کوئی دیکھے ہماری تو نیکیوں میں بھی اتنے گناہ کہ اس پہ بھی پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے